ہر تعریف اس اللہ کی ذات کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک اور حالک ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اگر کوئی احسان مروت کرتا ہے ان پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتے ہیں تو دعاوں کی قبولیات کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کسی ایسی شخص کو تلاش کرنا چاہیے جو کسی مسئیبت اور تکلیف میں مغتلا ہو چاہے وہ تکلیف جانی ہو یا مالی عزت کی ہو یا آبرو کی کسی قسم کی کیوں نہ ہو تم کوشش کرو کہ وہ دور ہو جائے آگے وہ دور ہو یا نہ ہو اس کے ذمہ دار تم نہیں تم اپنی حمد اور کوشش کے مطابق زور لگا دو اس کے بعد حدا تعالیٰ کے حضور جاؤ اور جا کر اپنی ہوائش کے مطابق اللہ سے دعا کرو اس طریقے کی دعا بہت خط تک قبول ہو جائے گی تم حدا تعالیٰ کے کسی بندے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جس قدر توجہ کرو گے خدا تعالیٰ بھی تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ توجہ فرمائے گا کہنا تو چاہیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی کریں گے جو آپ کا دل چاہے گا تو جزاک اللہ حیر اللہ حافظ